مرکزی خیال مولانا شبلی نمانی نے حجرت مدینہ کے واقعات کو تحقیق اور تصدیق کے ساتھ کچھ یوں اس طرح لکھا ہے کہ جب قریش کے ظلم و ستم حد سے بھڑ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حجرت فرمائی مدینہ کی جانب بہت سے سرداروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی خواہش کی لیکن یہ سعادت اہل مدینہ کو حاصل ہوئی یہی پہلی مسجد تمیر ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہوئے تو پردہ نشین خواتین نے بھی استقبالیاں گیت گائے مسوم لڑکیاں تف بجا بجا کر گاتی تھی آپ کی مہمانی کا شرف حضرت ابو عیوب انساری کو ملا یہاں تک ہمارا جو ہے وہ مرکزی خیال مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم پھڑتے ہیں خلاصہ خلاصے میں ہم سارے واقعے کو بڑی ترطیب اور طریقے کے ساتھ بیان کرتے ہیں جیسا کہ سب سے پہلا ہمارا پیرا گراف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت کرنے کا ہوا وہ بیان کریں گے دوسرے میں مکہ سے حضرت کرتے ہوئے جن مسائب کا ساملان کرنا پڑا وہ بیان کریں گے اس کے بعد اکثر صحابہ کا مدینہ پہنچنا جو ہے وہ کیا بیان کرتا ہے وہ بیان کریں گے اس کے بعد ابو جہل کی رائے کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے مدینہ جانے سے روکنے کے لیے جو پکڑ کے لائے گا کیا کیا انہوں نے مشورے دیئے وہ سارا بیان کریں گے پھر ہمارے پاس نیکسٹ آ جاتا ہے حضرت علی کو امانت سونپنا غارے سور میں قیام یہ دونوں واقعات کو ہم پیارا گراف کی شکل میں لکھیں گے پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ جب آپ غارے سور سے نکلتے وقت آپ کو کس نے دیکھا اور کس نے آپ کا پیچھا کیا تو وہ سراکہ بن جیشن تھے اس کے بعد مدینہ میں تشریف آوری ہوئی تو مدینہ والوں نے کس طریقے سے آپ کا استقبال کیا یہ ہم اس طریقے کے نقاط کو پہلے زیرے گوھر رکھتے ہوئے پیرا گراف بناتے جائیں گے پیرا گراف کو بنا کے ہم خلاصہ جو ہے وہ بیان کریں گے ہم سیدھا سیدھا کہانی کی صورت میں خلاصے کو نہیں لکھیں گے خلاصے میں ہم نے یہ ساری چیزیں ایک ترتیب کے ساتھ اس واقعے کو لکھتے جانا ہے جب دعوت حق کے جواب میں ہر طرف تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا لیکن آپ کی ذات کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنی ذات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کا انتظار کیا جب نبوت کا تیرہ سال شروعہ اور اکثر صحابہ کرام مدینہ پہنچے تو بحکمِ حُدہ مطلب خدا کی حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا اس واقعے کو امام بخاری نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے جب قریش نے دیکھا کہ مسلمان مدینہ میں جا کر طاقت پکڑتے جا رہے ہیں اور اسلام پھیلتا جا رہا ہے تو انہوں نے دارت الندوہ میں ایک اجلاس عام کیا اجلاس عام سے مراد یہ ہے کہ وہاں تمام قبائل جو ہیں ان کو اکٹھا کیا گیا اور تمام کے مشورے سے یہ تیپ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناؤزباللہ جنجیروں میں جھکڑنے کا مشورہ دیا گیا ایک نے کہا کہ انہیں جلا وطن کر دیا جائے ابو جاہل کی رائے یہ تھی کہ ہر قبیلے سے ایک ایک شخص منتخب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ ملکل ترواروں سے ان کو قتل کر دے ان کا خون تمام قبیلوں میں بڑھ جائے گا اور آل حاشم تمام قبائل کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے یہی رائے پسند کی گئی اور شام کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا گیا قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کے مخالفت کرتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیانت پر ان کا پورا یقین تھا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی امانتیں اپنے پاس رکھتے تھے اس کو اسی طریقے سے محفوظ رکھتے تھے اور اسی طرح واپس کرتے تھے اسی لئے وہاں کے لوگ کفار والے لوگ بھی آپ کو صادق و رمین کے نام سے جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ میں آج مدینہ کی طرف روانہ ہو جاؤں گا تم میرے بستر پر میری چادر اوڑ کر سو جاؤ صبح سب کی امانتیں واپس کر کر آ جانا یہ سخت خطرے کا موقع تھا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا جو ہے وہ کفار کر رہے تھے حضرت علی کو علم ہو گیا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کا ارادہ کر چکے ہیں گویا آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو ہے وہ قتل گا کی زمین ہے لیکن حضرت علی علیہ وسلم نے ان کی قتل گا کی زمین کو جو ہے وہ پھلوں کی سیج بنا دیا کس طریقے سے کہ حضرت علی جو تھے وہ سو گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی محفوظ کر دیا تھا ہجرت سے دو تین دن قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے آئے فرمایا جب آپ علیہدگی میں ایک مشورہ کرنا ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت کرنے کا اجازت دی دی گئی ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ کی جانب حجرت اکیلے نہ فرمائیں آپ کے ساتھ میں بھی جاؤں گا حضرت ابو بکر صدیق نے ایک صحتمت اونٹھنی ممولی قیمت پر پیش کی حضرت اسمہ جو کہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی انہوں نے اپنا سفر سمان تیار کیا اور ناشتہ دان میں دو تین دن کا کھانا بھی رکھ کر حضرت ابو بکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا تو رات کافی گزا چکی قدرت نے محاصرہ کرنے والوں کو بے خبر کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو خیر بات کہہ کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے وہاں آپ نے غار سور میں تین دن اور تین راتیں جو ہے وہ قیام فرمایا حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ وہاں پہ آپ کا بیٹا اور غلام آپ کی کھانے کے لیے چیزیں جو ہیں وہ فراہم کرتے رہے اسی طرح تین دن اور تین راتیں گزر گی جب کفار نے صبح آپ کے گھر جا کے دکھا تو وہاں حضرت علی علیہ السلام جو تھے وہ آپ کے بستر پر سوئے ہوئے تھے ان کے پاؤں کی آہٹ پر حضرت ابو بکر بھی جب غم زدہ ہوئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کی آمد کا خبر ہوئی سراکہ بن جشن جو انام کے لالچ میں آپ کے پیچھے روانہ ہوا تھا وہ انام کے لالچ میں جیسے ہی گھوڑے پہ آپ کے آگے بڑا آپ کا پیچھا کرتے ہوئے گھوڑے کا پاؤں جو ہے وہ زمین میں دھنس کے گھٹنوں تک اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کرنا تھا آپ نے ایک چٹان کے نیچے سائے میں جو ہے وہ پناہ لی پھر سراکہ بن جشن جو ہے وہ تیل فال سے تیل نکالا اور آپ کو مارنے کی کوشش کی تو جواب جو ہے وہ نہیں میں آیا پھر وہ سمجھ گیا کہ آپ ضرور کوئی آلی شان والے ہیں اس لیے اس نے آپ سے معافی مانگی اور کہا کہ مجھے جو ہے وہ امن کا پیغام لکھ دیں اس طرح کرتے کراتے آپ مدینہ سے مدینہ کی طرف پہنچے تو وہاں مدینہ کے رہنے والے لوگ جو دو تین دن سے آپ کی انتظار میں آنکھیں بچائے بیٹھے انتظار کر رہے تھے آپ کی آمد پر انہوں نے استقبالیاں گیت گئے پردہ نشین عورتوں نے آپ کا دیدار کیا اور بچیوں نے دف پہ گیت گئے اور تمام شہر نے اللہ و قبر کی آواز سے نعرہ بلند کیا یہ ہمارا یہاں تک خلاصہ جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے آپ نے اسی طریقے سے جو میں نے آپ کو نقاط پہلے بتائیں ہیں آپ نے پیراگراف کی شکل میں خلاصے کو بیان کرنا ہے اور آپ نے خلاصے کو غور کرتے ہوئے آپ نے ساری کہانی میں اچھے طریقے سے جو ہے وہ الفاظ کا چراؤ کرنا ہے شکریہ